اسلام علیکم عزت ناظرین قومی سمبلی کے اجلاس میں غلام سرور ہان نے پیئے یہ تیارہ حادثہ کی رپورٹ انہوں نے ابوری رپورٹ جو ہے وہ پیش کر دی ہے ان کا کہنا تھا کہ جس دن یہ حادثہ ہوا اسی رات ہی سے ان کی انکوائری کا آگاز کر دیا گیا تھا اور انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی پاکستان مارز وجود میں آئے ہوئے بہتر سال ہو چکے ہیں اور ان بہتر سالوں میں بارہ واقعات رونما ہو چکے ہیں اور ان بارہ واقعات میں کبھی بھی باروقت کوئی انکوائری نہیں کی گئی نہ ہی اس کی رپورٹ آئی نہ ہی اسے پبلک ہوئی نہ ہی لوگ جان سکے کہ اس حادثے کی وجہات کیا تھی اور اس کے ذمہ دار کون لوگ تھے اور ان ذمہ دار لوگوں کے حلاف کوئی ایکشن ہوا یا نہیں یہ تشنگی ان مرنے والوں کے لوحکین کے دلوں میں ہمیشہ جاری رہی تو ہمیں یہ بتاتے ہوئے گو یہ افسوسناک واقع ہے لیکن یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ پرائیم نیسٹر آف پاکستان کی ہدایات کی ہدایات پر اور ان کی حصوصی دلچسپی پر حالانکہ کرونا وائرس جیسے موزی مرد جیسے جو کہ ابھی موجود ہے اور انہوں نے اس کے ٹریول کے کام کرنے کی ایس او پی بھی موجود ہے ان تمام چیزوں کا بالائے تاک رکھتے ہوئے ہم نے اور انکوائری بورڈ نے احساس ذمہ داری کرتے ہوئے اور اپنے فرائضے منصبی انجام دیتے ہوئے رات دن ایک کیا جائے وقوعہ پر پہنچے اور تمام ملپے کا معاینہ کیا اور یہ میں بھی بتا رہا ہوں ہے غلام سرور صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بائیس کا واقعہ اور چھبیس تاریخ کو فرانسیسی ٹیم انکوائری ٹیم پر جو مشتمل تھی ائر باکس منفیکچرنگ کے لوگوں پر جس کمپنی نے فرانس کے لوگ بھی موجود تھے اور ایک بین القوامی ایجنسی کا عددار بھی موجود تھا موقع کی تمام انکوائری انہوں نے کی دس لوگ ان کے اور چار لوگ ہمارے تھے اور اس میں نے ایک پبلک کنورس بھی سامنے آیا کہ پائلٹ بیس ٹیک ہولڈر ہے اور اس انکوائری بورڈ میں پائلٹ کی نمانتی میں تو ہم نے انویسٹیگیشن بورڈ کو پھر انلارج کیا اور انہوں نے کاپٹ کیا آئی اے ٹی اے اسوسییشن کو ہاتھ لکھا ہے کہ آپ اس کی انکوائری کے لیے اے تھری ٹونٹی کا سینئر ترین پائلٹ دنیا میں سے کہیں سے بھی اس کا ٹیکنیشن ہمیں بجوائیں تاکہ وہ بھی اس انکوائری میں شامل ہو سکے اور یہ انکوائری کریڈیبل ہو سکے اور اس میں ہم نے اور اس میں ہم نے یہ مینشن بھی کیا ہے کہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا اے تھری ٹونٹی کا فلیٹ ترکش ائرلائن کے پاس ہے اور اگر ترکش ائرلائن کو ایکٹ ریکویسٹ کی جائے کہ ان کا سینئر ترین پائلٹ اور ٹیکنیشن ہمیں اسسٹ کریں ہم اس کو ویلکم کریں گے بلکہ ہمیں ہوشی ہوگی مزید انہوں نے کہا کہ جناب سپیکر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انتہا کی ذمہ داری سے بحثیت ہے مسلمان اور پاکستانی کے بالکل فری اینڈ فیر انکوائری ہو رہی ہے اور یہ اس کی ابوری رپورٹ ہے مکمل رپورٹ یہاں تو چھے چھے سال بھی نہیں آ سکتی لیکن مکمل رپورٹ وہ بھی موجود زیوان کے سامنے کومیٹ کریں گے اور اس قوم کے ساتھ بھی کومیٹ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابوری رپورٹ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں اور مکمل انکوائری رپورٹ تمام تر کیونکہ یہ جہاز بین القوامی انشورنس کمپنی کے ساتھ انشورڈ ہے اور وہ کمپنٹیشن جائے حادثہ میں شہید ہونے والے اور ان کے لواقین تک اور جن گروہ میں یہ جہاز گرا ہے اس کا بھی ہم نے سروے کروایا ہے 29 سے گھر گرے ہیں جو کہ ڈیمج ہوئے ہیں اور ان میں سے جہاں تک ہو سکا ہم لوگ ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ بھی تعامل کیا جائے گا اور انتظامات مکمل کر لیے ہیں گورنسین پی آئیے سیول اسوسییشن آتھارٹی کو لوک آفٹر کر رہے ہیں اور ان ہندانوں کے رہائش کے لیے جگہ بھی فرام کر دی گئی ہے اور ساتھ میں ان کے کھانے اور پکانے پینے کے لیے بھی اور ان کے گھر کے کرایا بھی رکوم بھی ان تک فرام کی جا رہی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو بھی کمپنسیٹ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالی کی ذات ہے جتنے لوگ فوت ہوئے ہیں ان کے ہندان میں سے فی کس کے حوالے سے دس لاکھ روپے ستر لوگوں کو ادا کر دی گئے ہیں اور زمین پر جن گھروں گھروں کا نقصان ہوا ہے اور ان میں سے ایک بچی بھی شہید ہوئی ہے ان کو بھی ہم نے وہ فی کس کے ساتھ سے ان کو پیمٹ کر دی ہے اور مزید گرام صلی اللہ صاحب نے کہا کہ اس انکواری رپورٹ میں صرف پاکستانی بورٹ ہی نہیں بلکہ دس کیار ملکی بھی ہیں فرانس حکومت کے لوگ بھی تھے اور دو اہم ایویڈنس ایک ڈی ایف ٹی آر ہوتا ہے ڈیٹا ریکارڈ ہوتا ہے جو ایکشن جہاز میں ہوتے ہیں اس لینڈنگ کا گئر ڈاؤن کرنا ہے ان آن کرنا ہے یا جو بھی ایکشن جہاز کے اندر ہوتے ہیں یہ ڈی ایف ٹی آر اس کا سارا ڈیٹا ریکارڈ کرتا ہے ایکشن ریکارڈ کرتا ہے اور دوسرا اور ایک اس میں وائس ریکارڈ ہوتا ہے جس وقت جہاز کو سٹارٹ کرتے ہیں اس وقت اس کی تمام گفت کو گفتو شنید چاہے جو بھی آپس میں کر رہے ہیں یا جو ایٹی سی سے کر رہے ہیں اور یا گراؤنڈ سٹاف سے کر رہے ہیں تمام وائس ریکارڈ ہوتی ہے اور آخری لمحے تک سر میں نے اس بدقسمت اور اس بدقسمت وائس ریکارڈر اور اس وقت بدقسمت کیبن کریو کے آگے آخری الفاظ بھی میں نے سنے اور ان کی جو بھی گفتو شنید جو بھی ہوتی رہی ایٹی سی کے ساتھ ہوتی رہی کیونکہ اس سے بڑی ڈاکومنٹری ایویڈنس ریلائیبل کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا اور یہ اور یہ ایکویپمنٹ ہماری انمیسٹیگیشن بورٹ کے سربراہ اسے ایک جون کو فرانس لے کر گئے اور دو جون کو ڈی کوٹ کیا گیا اور اس وقت بھی بین القومی تحقیقات تھی ادارے کے دس لوگوں کی مجودکی میں انہیں ڈی کوٹ کیا گیا ان کا ایکزیمن ڈیٹا کیا گیا ان کی جو ہے وہ وائس ریکارڈنگ جو بھی اسے بھی سنا گیا اسے بھی بلیک وائٹ میں لیا گیا اور یوں انجن بنانے والی کمپنی اس کا ٹی پیو وہاں مجود ہے اور یورپی یونین سیفٹی کے ادارے کے تمام لوگوں کی مجودکی میں اسے ڈی کوٹ کیا گیا ڈی کوٹ کرنے کے بعد اس کا تمام ڈیٹا ریکارڈ کیا گیا اور وہ بھی رپورٹ کا حصہ بنایا گیا اور وہ ایسے ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے کہ وہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ رہے گا اور وہ اگزیمن بھی ہو سکتی ہے اور ساری چیزیں بھی مجود ہیں وہ رہیں گی اپنی سیٹسفیکشن کے لیے میں نے اور میرے سیکرٹری نے وائس ریکارڈر کو جانے کی کوشش کی تو بدقسمتی سے جو یہ ابتدائی کی رپورٹ ہے اس کے کچھ حقائق منظر عام پر آئے ہیں اور ہم عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس ابتدائی رپورٹ کے مطابق بدقسمت تیارہ فضائی پرواز کے لیے سو فیصد فٹ تھا اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیکنیکل فارڈ نہیں تھا کرونا کی وجہ سے فلائٹ سسپینٹ تھی سات مہی تک یہ جہاز رکا رہا سات مہی کو اس نے یہ پہلی فلائٹ لی اور بائیس مہی کو یہ جہاز حادثے کا شکار ہو گیا اور اس کے دوران اس نے چھے مرتبہ کامیاب پروازیں مکمل کی تھی اور پانچ پروازیں لاہور سے کراچی اور کراچی سے لاہور واپسی کے لیے تھی اور ایک پرواز شارجہ کے لیے ان دنوں دونوں پائلٹ کیپٹر اور ماون پائلٹ پائلٹ تجربہ کار تھے تب ہی طور پر فٹ بھی تھے ابتدا کی تحقیقات کے مطابق جس کی فوٹو کاپی میرے پاس موجود ہے میں اور اس کے مطابق پائلٹ نے فائنل اپروچ پر کسی تقنیقی حرابی کی نشان ہی نہیں کی وہ رنوے پر دس میل کے فاصلے پر جہاز کو تقریباً پچیس سو فٹ کی بلندی پر ہونا چاہیے تھا جبکہ ابتدا کی تحقیقات کے مطابق جہاز اس وقت سات ہزار دو سو بیس فٹ کی بلندی پر تھا یہ پہلی ان ریگولارٹی تھی کنٹرولر نے تین دفعہ وائس ریکارڈ میں وائس ریکارڈ میں کنٹرولر نے تین دفعہ پائلٹ کو توجہ اس چانر مبزول کرائی کہ اس کی انچائی زیادہ ہے اور پائلٹ نے کہا کہ لینڈنگ پوزیشن نہ لیے اور ایک چکر اور لگا کر آئے اس کے باوجود پائلٹ نے کنٹرولر کے حدیات کو نظر انداز کیا ابتدای تحقیقات کے مطابق اور یہ ڈیٹا انٹری ریکارڈ ہے اس میں یہ بھی ریکارڈ ہے کہ رنوے سے دس نوٹیکل مائلز کے فاصلے پر جہاز کی لینڈنگ گیر کو کھولیں گے لیکن یہ بات سمجھ سے بالاتار ہے کہ جب جہاز نوٹیکل مائل پر پہنچا تو لینڈنگ گیر پھر اوپر کر لیا جاتا ہے یہ بھی ڈیٹا ریکارڈ میں یہ انٹری اور یہ ایکشن دس نوٹیکل مائلز پر لینڈنگ گیر کھولے گی نوٹیکل مائلز پر جہاز کے گیر اوپر کر لیا جہاز جب لینڈنگ کے لیے آیا تو رنوے پر اسے ایک فلیکسیبل پوزیشن دی جاتی ہے پندرہ سو سے تین ہزار فٹ پر ٹچ ڈاؤن رنوے کی ٹوٹل لینڈ ہوتی ہے گیارہ ہزار اور پندرہ سو سے تین ہزار تک ٹچ ڈاؤن کرنا چاہیے اصولا جو گائیڈ لینڈ دی گئی لیکن جہاز لینڈنگ گیر کے بغیر یہ ساری بہترین سیلف انیلائیسز ہے لیکن جو حقیقت پر مبنی ہے وہ میڈیا پر پہلے بھی چاہ رہا ہے کہ ویڈاؤڈ لینڈنگ گیر جہاز پندرہ سو فٹ پر لینڈنگ گیر کے مطابق انجن پر ٹچ ڈاؤن کرتا ہے اس کا انجن تین بار جہاز لگتا ہے پھر جم کرتا ہے پھر لگتا ہے اور تین ہزار سے چار ہزار فٹ تک رنوے پر رگڑے کھاتا رہا اس رگڑے کھانے کے باوجود انجن کافی حد تک ڈیمج ہو گیا ہے اسی دوران پائلٹ نے جہاز دوبارہ اٹھا لیا اسے کوئی ہدایات نہ دی گی اور نہ اسے اس میں بھی کتاہی دونوں سائٹ سے ہے ایٹی سی کی بھی کتاہی ہے جبکہ جہاز کو انجن پر ٹچ ڈاؤن کو دیکھا انجن سے آگ نکلتے ہوئے دیکھی تو اسے بھی انفارم کرنا چاہیے تھا لیکن کنٹرول ٹاور نے پائلٹ کو بھی انفارم نہیں کیا یہاں کتاہی اس کی بھی تھی اور پائلٹ نے جہاز دوبارہ ٹیک آف کر لیا جہاز جب دوبارہ ٹیک آف کیا تو دونوں انجن ڈیمج ہو چکے تھے پھر پائلٹ نے لینڈنگ کے لیے دوبارہ اپروچ کے لیے اجازت چاہیے لیکن بدقسمتی سے جو اپروچ اسے دی گئی اسے جو ہائٹ اسے بتائی گئی نہ وہ اسے اپروچ پر پہنچ سکا نہ اس ہائٹ پر پہنچا اور سیول عبادی پر بدقسمتی سے وہ جہاز گر گیا اور جن لوگوں کی بھی ہلاکتیں ہوئیں جہاز گرنے کے بعد جہاز میں آگ لگنے کے بعد جو دو سروائیور ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی ہشکسمت ترین انسان ہے ایک ہی بات میں ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا جو حقیقت پر مبنی ہے کہ جب اس کی کرسی مکان کے کسی چھت پر گری اور اس کی پوری سیٹ بیلٹ سے بندہ ہوا تھا یعنی کہ کرسی کے سمیت وہ گرا پہلے چھت پر گرا تیسری سٹوری پر گرا پھر اچھلا پھر دوسری سٹوری پر آیا پھر بال کی طرح اچھلا پھر پہلی سٹوری پر آیا اتنے زور سے گرنے کے باوجود وہ سیٹ پر ہی بیٹھا رہا تو جب وہ فرسٹ سٹوری پر آیا تو اسے ریسکیو کیا گیا معمولی زہمی تھا اس نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا اور جو پہلی بات اس نے کی کہا کہ میری ماں سے میری بات کروای جائے پہلی کال اس نے اپنی ماں کو کی اور سارا واقعہ بتایا کہ کہا کہا کہ ماں تمہاری دعاوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے نئی زندگی دی ہے ابتدائی تحقیقات کے رپورٹ کے مطابق پائلٹ اور کنٹرول ایٹی سی نے طریقہ کار کو احتیار نہیں کیا ایک طرف پائلٹ نے کنٹرولر کی ہدایات کو نظر انداز کیا اور دوسری طرف کنٹرولر نے جہاز کے اپتدائی رگڑے کھانے کے بعد نقصانات کے بارے میں پائلٹ کو اگاہ نہیں کیا یہ سب کچھ بتاتے ہوئے بہت ہی دکھ ہو رہا ہے اور میں نے ہدو وائس ریکارڈ سنی ہیں ساری ان کی کنورسیشن سنی اور ہاس کر آخری آدھے گھنٹے کی سنی اور آخری الفاظ جو پائلٹ کہتے یا اللہ یا اللہ یا اللہ تین دفعہ اللہ کا نام لیا گیا لیکن جو دسکشن تھی وہ کرونا کے بارے میں تھی پائلٹ اور جو اس کا ساتھی پائلٹ تھا وہ فوکس نہیں تھے ان کے ذہن میں کرونا سوار تھا وہ کرونا کی ہی باتیں کر رہے تھے لینڈنگ پر آیا لینڈنگ پوزیشن پر پوزیشن پر گیا تو کنٹرول ٹاور نے اسے منع کیا کہ آپ زیادہ بلندی پر رہے پرہن نیچے آئے تو وہ بڑی جلدی سے اس نے اس کی کاز ہوئی اور کہا کہ یار میں مینیج کر لوں گا اور پھر کرونا شروع کرونا کی باتیں شروع کر دی گئیں ایک تو ان میں اوور کانفیڈنس دیکھا گیا پائلٹ میں بدقسمتی سے وہ فوکس نہیں تھے اور اس کی کنسٹرکشن نہیں لی اور یہ بات بتاتے ہوئے بھی دکھ ہو رہا ہے کہ جہاز مکمل طور پر ٹھیک تھا اور آٹو لینڈنگ پر لگا ہوا تھا آٹو لینڈنگ سے پائلٹ نے ڈیس انٹ کیا اور آٹو سے نکالا مینور پر لگایا تیسری تیس ڈگری پر آنا تھا ساٹھ ڈگری پر اس نے اس کو ڈائز لگائی اور بدقسمتی سے یہ واقعہ پیش آیا انہوں نے مزید کہا کہ میں تو ان کے گھر بھی گیا اور ان کے والد اور بھائی سے بھی ملا پائلٹ کی فٹنس پر اس کی کارکردگی پر جتنی اس سے فلائٹ کی انتہائی تجربہ کار اور پائلٹ کا اخصوص کا اظہار بھی کیا پائلٹ اور کو پائلٹ اوور کانفیڈنس اور فوکس نہ ہونے کی وجہ سے بڑے سانے سے ہمیں گزرنا پڑا جائے اور انہوں نے مزید کہا کہ جناب سپیکر یہ بوری رپورٹ ہے اور جو کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے ذمہ دار کو جو حیات ہیں ان کے حلاف وہ اگر کہتے ہیں کہ جو بھی اس واقعے کے ذمہ دار ہیں اس کے حلاف ضرور قانونی کاروے کی جائے گی قانون کے مطابق ایکشن لیا جائے گا اور انہوں نے کہا کہ مکمل رپورٹ اسی سال کے اندر وہ دیں گے اور اسمبلی کے سامنے جناب سپیکر کے سامنے پیش کی جائے گی موزز ناثرین اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور اگر ابھی تاکہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کہاں نہیں سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں بیل کے لگے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا شکریہ